بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ خیف ٹاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رہے اسی طرح ہم بھیشہ محسنے مسکراتے رہے ویورز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ویڈیو بنانے کا اس میں میں آپ لوگوں کو احمد کے لیے کھچری بنا کے دکھا رہی ہوں اور کھچری بنانے کے لیے کیا چیزیں چاہیے ہمیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو ویڈیو میں بتاتی ہوں جی ویورز ویڈیو آپ مکمل تک دیکھئے گا اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سب سکرائب کیجئے گا جی چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی ویورز کھچری بنانے کے لیے یہ ہمارے پاس ٹوٹا چاول ہے اور مزور کی دال ہے اور یہ ایک پیاز ہے چھوٹا سا یہ دو لسن ہے کیونکہ یہ بچے کی یہ بچے کی وضا ہے اس کے لیے لائک لائک چیزیں یہ ایک میرچ ہے اس سے بھی میں نے آدھی میرچ کی ہے اس میں سے بھی میں نے دو میرچ ڈال رہی گیا بانجی ویورز فرائی بان میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے کیونکہ یہ بچے کی ہے کھچڑی اس میں ہم ہاتھ چیز لائٹ لائٹ ڈالیں گے آپ دیکھئے گا یہ کھچڑی اور طریقے سے بھی بنتی ہے اس کو عبائل کرنا پڑتا ہے لیکن احمد وہ نہیں کھاتا میں اس کو اس طریقے سے بنا کے کھلاتی ہوں یہ مزے کی بنتی ہے اور چاولوں کی طرح اس کا ذائقہ ہو جاتا ہے اور بہت شوق سے کھاتا ہے جی ویورز ہمارے پیاز اس میں براؤن ہوں گے تو پھر ہم اس میں یہ لسن کی دو اس کو پیچنا نہیں ہے بس ان کا ایسے ہی زیکہ بنانا ہے بس میں اس کے لئے تھوڑی سی بناتی ہوں جو ایک ٹائم کے لئے ہو جائے کیونکہ اتنی زیادہ بنائیں تو یہ بس تھوڑی سی کھاتا ہے باقی ضائع ہو جاتی ہے تو ضائع تو نہیں کرنی تو میں نے بس تھوڑی سی تیار کرنی ہے اس کے لئے آپ دیکھئے کہ کیسے تیار ہوتی ہے یہ دیکھیں ہمارے پیاز براؤن ہونا شروع ہو چکے ہیں احمد رو رہا ہے احمد کو کھجڑی چاہیے میں اس کے لئے جلدی سے تیار کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں ویورز ہمارے پیاز براؤن ہونا شروع ہو چکے ہیں اب ہم اس میں تھوڑے سے ہو جائیں اور اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے ٹھیک ہے پانی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اس میں بس تھوڑی سی ٹھیک ہے یہ حریمچ ڈال دیا ہے جی ویورز دیکھئے کہ پانی ہمارا وائل ہونا شروع ہو چکے ہیں اب ہم اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اس کو اچھے طریقے سے کھل کریں گے ٹھیک ہے اور اب یہ جو ڈال ہے چاول ہے ہم اس میں مکس کریں گے ٹھیک ہے جو پاکی ہے وہ بھی اچھے طریقے اس میں شامل کریں گے ہم اس میں دال چینی کا ایک ٹکڑا ڈالیں گے ٹھیک ہے اور تھوڑا سا زیرا اس کے اوپر ایڈ کرنا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں جی ویورز کھچڑی بچوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور بچوں کی صحت کے لیے بھی اچھی ہے بچوں کو کھانی چاہیے اسے بچوں کی بھوک کو بھی پوری ہو جاتی ہے اور بچے اسے شوق سے کھاتے ہیں کیونکہ یہ نرم وضا ہے جلدی حضم ہو جاتی ہے احمد بہت شوق سے کھاتا ہے دوسرے تیسرے دن میں اس کو ضرور بنا کے دیتی ہوں رولز تو نہیں دوسرے تیسرے دن میں اس کو بنا کے کھلاتی ہوں اور تھوڑی تھوڑی کھلاتی ہوں تاکہ یہ حضم کر سکے جی ویورز ہماری کھچڑی ہماری نہیں احمد کی احمد کی کھچڑی یہ دیکھیں عبائل ہونا شروع ہو چکی ہے اب ہم اس کے اوپر ڈھکن دیں گے اور تاکہ یہ جلدی سے بن جائے اور احمد اسے کھائے جی ویورز ہمارا پانی کھچڑی کا پانی جو ہے عبائل ہو رہا ہے اور کھچڑی بھی اچھے طریقے سے بننا شروع ہو چکی ہے اب ہم اس کے اوپر ڈھکن دیں گے تاکہ یہ جلدی سے بن گا جی ویورز جی ویورز ہماری کھچڑی بس تھوڑی سی تیار ہونے والی ہے جی ویورز جی ویورز ایک بات یاد رکھے گا یہ جو کھچڑی ہم بناتے ہیں اس کو ہم دم پہ نہیں رکھتے کیونکہ اگر ہم دم پہ رکھیں گے تو ایسے دانے دانے سے اس کے چاولوں کی طرح بن جائے گے اور ہمیں بچوں کے لئے چاول نہیں چاہیے ہمیں کھچڑی اور ڈال مکس طریقے سے چاہیے تاکہ بچہ اچھے طریقے سے سوفٹ سوفٹ یہ دیکھیں سوفٹ ہے نا سوفٹ ہو رہی ہے ابھی سوفٹ سوفٹ کھائے اور جلدی طریقے سے حضم ہو جاتی ہے دانے نہیں ہمیں چاہیے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایسی سوفٹ چاہیے بس تھوڑی دیر ہے بننے والی ہے ایمل جی ویورز کھچڑی تیار ہو چکی ہے میں نے چولہ بن کر دیا یہ دیکھیں اس کی پوزیشن دیکھیں ایسی سوفٹ 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 سی ہونی چاہیے جی ویورز ہماری احمد کی کھچڑی تیار ہو چکی ہے اور احمد اسے اب کھانے لگا ہے احمد احمد کھچڑی کھاؤ گے کھانی ہے احمد کھائے 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 کیجئے گا لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا احمد کیچڑی اچھی بننی ہے کلاپنگ کر کے دکھاؤ ایچھے بائی بائی بولو بائی بائی بولو بائی بائی بولو بائی بائی بولو ایشے بائی اللہ حافظ